پاکستان میں الحمدللہ میں نے پیڈیارٹک آرڈی سیجری میں نے سٹارٹ کی تھی انیس سو اٹھاسی میں میں روٹائر میج جنرل آسف علی خان پروفیسر آف ایڈالٹ اینڈ پیڈیارٹک آرڈی سیجری آج آپ کو میں دل میں سراخ کے بارے میں بتاؤں گا یہ سراخ ہم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں سراخ ہوتے ہیں اور یا تو فوراں ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یا کافی لیٹ آتا ہے یا دل میں آتا ہے اور دوسرے وہ سراخ ہیں جو کہ پیدا شیط اور پیتنی اتباد میں بان جاتے ہیں یہ وہ مختلف وجوہات ہیں جس میں کامان وجوہ ہے ہارٹ اٹیک ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کئی دفعہ دل کا جو بڑا سراخ پردہ ہے تو وہ انٹرکل دل میں اس میں سراخ ہو جاتا ہے کئی دفعہ یہ انفیکشن سے ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ سٹیب انجریز یعنی کسی نے چاکو سے کسی کو ہارٹ میں اندر ڈیمج کیا ہے یہ گن شاٹ انجری ہے اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے دل کے اندر سراخ تو پہلے تو میں بتاؤں گا جو پیدا شیط سراخ کیا ہوتی ہے پیدا شیط سراخ مختلف اس کی وجوہات ہیں جو عورتیں پہلے تین مینے میں جب ہمارے آنکھ کان دل دماغ سب بنتا ہے بچے بچے کا ماں کے پیٹ میں اس دوران اگر وہ انہوں نے دوائییں لی ہوئی ہیں انہیں کوئی کسی قسم کی انفیکشن ہو جائے گی یا وہ سموکنگ یا الکول ڈرنکس اگر اس تمہار زیادہ کرتی ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دل میں بچوں میں سراخ آ جائے اگر ایک بچے میں ہے تو چانسز ہیں کہ دوسرے بچے میں میں ہو جائے جن کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے تو اس میں سیمپل نہیں ہے اور کوئی کمپلیکیٹڈ ہے سیمپل سراخ وہ ہیں کہ دو ایٹریم کے درمیان ہے ہم اس کو اے اس ڈی کہتے ہیں دو ونٹرکل درمیان میں ہم اس کو وی ایس ڈی کہتے ہیں اب اے اس ڈی کی اپنی ورائیٹیز ہیں اور وی ایس ڈی کی بھی اپنی ورائیٹیز ہیں اس کے کافی ورائیٹیز ہیں یہ سراخ ہو تو جب ہم سٹیسکوپ ہارٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو ایک مرمر کے آواز سنائی دیتی ہے ایک مرمر ایک آواز آتی ہے آپ کو ایکسٹرا تو یہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تھارلیز کو اس کو جو پیڈیٹیشنز ہیں یا جائلڈ سپیچلسٹ ہیں اس کو تھارلیز رکھیں اور جب بھی ان کو شاک ہو تو یہ ان کو فوراً پیڈیارٹک کرڈالس کے پاس بھیجے جائے مائنڈٹ بچوں کے جو کرڈالس نے وہ پیڈیارٹک کرڈالس نے یہ ایڈلٹ کرڈالس کا کام نہیں کہ سراخ وہ ایکو کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ سراخ کہاں پہ ہے ایٹریم میں ہے ونٹرکل میں ہے کہ وہ ایک سراخ ہے یہ زیادہ سراخ ہیں سراخ کی سائز کیا ہے اور سراخ کی ٹائپ کیا ہے اس کی بیس پیپر پیڈیارٹک کارڈیالوجسٹ اور پیڈیارٹک کارڈیسیلس جنگیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کیا ہے اس کی دل میں سراخ کو ہمیں بند کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر بند کرنا چاہیے تو کیا طریقہ کرنا چاہیے آج کے لئے جدید طریقہ آگیا کہ ایک ڈیوائیس سے ہم اس کو بند کرتے ہیں بغیر اپریشن کے وہ پیڈیارٹک کارڈالیسز کو کرتا ہے وہ اس کے لئے بھی پیڈیارٹک کارڈالیسز بہتر بتائے گا اور جب اس کی پہنچ سے یہ باہر ہو پچیدہ سف ہو زیادہ سراخ ہو جگہ ایسی ہو جہاں پہ یہ ڈیوائیس سے نہ بند کی جائے پھر سجن اس کی بند کرتے ہیں اور یہ بھی پیڈیارٹک کارڈک سجن کرتے ہیں احمدلہ پاکستان میں کافی سنٹروں میں پیڈیارٹک کارڈک سجن ہو رہی ہے ہر طرح کے ماپرشن کر رہیں اور ان کے زلٹ وہ ہی ہیں جو انٹرنیشنل ہی ہمارے پاس ہیں جو ایکوائیڈ ہیں یعنی جو بعد میں پیداشی طور پر نہ ہوں بعد میں ہوں ہارٹ اٹیک کے بعد جب سراخ آ جائے وہ بھی ہم اس کو اپریٹ کرتے ہیں اس کو ہم بند کرتے ہیں رسک اس میں بڑھ جاتی ہے ہماری اور آف کورس جو انفیکشن کے وجہ سے ہو تو وہ اس کی بھی کافی پیچیدگیوں سے رسک بڑھ جاتی ہے لیکن یہ سب کے سب دل میں سراخ اپریشن کیا جا سکتے ہیں یہ تو سادے سمپل سراخ کوئی سراخ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی اور بیماریہ میں ہوتی ہیں جو کاما نہ مانے ہاں بیماریہ ہم اس کو کہتے ہیں ٹوف یہ چار ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس میں دل میں ایک سراخ ہوتا ہے ایک دل کا ویل تنگ ہوتا ہے ایک رستے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے اور یہ تھوڑا خانہ الٹے ٹیڑا ہوتا ہے یہ آٹیک اور رائیڈ ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہیں دوسرا یہ ہے کہ ترانس پوزشن آف گئٹ آٹریز کہ آپ کی جو بڑی شاہرگ ہیں وہ آٹا نکلتا ہے لیٹھ رنٹریکل سے اور پرمی آٹری نکلتا ہے رائت رنٹریکل سے اس میں الٹا ہوتا ہے آٹا رائیٹ رنٹریکل سے نکلتا ہوتا ہے اور پرمی آٹری لیٹھ رنٹریکل سے تو جہاں صاف خون جانا چاہیے وہاں گندہ خون جاتا ہے جہاں گندہ چالا چاہیے وہاں پہ صاف خون جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں TGA اس کے لئے کوئی اور پرابلم میں یہ ہے جس میں ٹرائی کسپیٹریز گیا ہے and so many other things جو اس کے ڈیٹیل میں میں نہیں آپ کو بتا سکتا ہے ان سب کے ساتھ جو سمپل آپ کے دل میں سراخ ہیں ان میں تو یہ نیلات نہیں آتی لیکن یہ دوسری جو سراخوں کے ساتھ باقی پرابلم ہے ان میں زیادہ تر بچے بلیو ہوتے ہیں جن کو بلیو بارن بیبیز کہتے ہیں اس میں ہمارا ٹیٹرالوجیہ فیلو ہے ٹی جی ہے ٹرائی کسپیٹریز گیا ہے اور کچھ اور بیماری ہے یہ بھی جب کسی کو ہو تو فور رنرز کو پہنچنا چاہیے پیڈرالوجیہ کے پاس بچہ جب روتا ہے تو نیلہ ہو جاتا ہے یا ویسے ریسٹنگ سٹیج پہ وہ نیلہ جاتا ہے اس کے آتوں کے جو ناقن ہیں وہ پھول جاتے ہیں ڈرم سٹک کی طرح ہو جاتے ہیں پیڈرالوجیہ پر اس کو بتاتا ہے ہم نے کون سا اس کا آپریشن کرنا ہے اس کی عمر کے مطابق اس کی بیماری کے مطابق مختلف آپریشن ہیں کوئی پیلی ایٹو ہیں یعنی گزارہ وہ کرتے ہیں کوئی پکے ہیں ان کو ہم کرسکتے ہیں ہر طرح کے آپریشن پاکستان میں ہو رہے ہیں ابھی نہیں پتیس سال سے یہ ہم کام کر رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ میں نے پیڈرالوجیہ سٹارٹ کی تھی انیس سو ٹھاسی میں اور کبھی کافی آہر لیول پر اچھے تھے کسی ہو رہی لیکن اس کی ڈسین پیڈرالوجس تو پیڈرالوجس سرجن نہیں کر سکتے ہیں ایڈرلٹ سرجن اس کو نہیں کر سکتے ہیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کئی لوگ بلیو ہوتے ہیں پیداشی طور پر بلیو ہیں غربت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے یا کوئی در و خوف کی وجہ سے وہ ہمارے پاس بڑا لیٹ آتے ہیں اس عمر میں آتے ہیں جس میں ان کا آپریشن ہو نہیں سکتا اگر ہو بھی تو انتائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ناکام بھی ہو سکتا ہے جو ہم ہر روز یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ چیز ہے اس کو جتنا اس پہ افسوس کا اظہار کے جائے ہوتے ہی ہیں کہ جو ہی آپ سمجھیں کہ بچے کی سانس ٹھیک نہیں ہے دھڑکن ہے کچھ آپ کو شک ہوتا ہے آپ کے ڈاکٹرز کچھ ہے یہ پرائیمری ڈاکٹرز کو کو سنیں کہ ان کو مرمر کو سنائی دیتا ہے کہ نہیں اور جو دے تو خود اس کو ٹریٹ نہ کریں خود اس کے دوائیوں سے ٹھیک نہ کریں اس کو فوراں ہمارے پاس بھیجیں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کے جانے کے بجائے پیروں فقیروں کو پاس جاتے دم درود کرتے ہیں کوئی دم درود کوئی پیر فقیر دل میں سراخ کو ٹھیک نہیں کر سکتا ایک پائپ ہے اس میں پھٹ گیا ہے سراخ ہے وہ جب تک آپ اس کو تبدیل نہیں کریں گے یا اس کو رپیر نہیں کریں گے پانی بند نہیں ہوگا اوپر مٹی ڈالنے سے ہی پانی بند نہیں ہو پانی زمین کے اندر جاتا رہے تو ہمیں جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بچے یہ نگلیکٹ ہو دیں میں کبھی کبھی فری ٹریٹمنٹ کرتا ہوں مختلف گاؤں میں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں چار پانچ چھے بچے مجھے ایسے ملیں جو دل کے سراخوں کو ایسے لیٹ ہو گئے نگلیکٹ ہو گئے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہر ترشی کیر میں ایک پیڈیٹرک کارڈ آزر سنو چاہیے جو بچوں کو دیکھے اور جو سمجھے کہ اس میں دل میں کوئی پرابرم ہے تو پھر پیڈیٹرک کارڈ اس کو ریفر کریں آف کورس یہ جتنے بھی ان کا پروشن ہے یا پروشنز نہیں ہے اندر جو ہم ڈیوائزز ڈالتے ہیں یہ مہنگی ہیں ایکسپنسیم ہیں یہ امپورٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ بعض جگہوں پہ تو بڑا اچھا وہ کھلا ہو اس کو پیسے دے رہی ہے بعض جگہوں کو پیسے نہیں مل رہے اس میں گورنمنٹ کو بھی زیادہ وہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی دل میں صلاحوں جو بل کئی تو ایسے ہیں جو بلکل اگر ٹائملی ان کو آپریٹ کے جائے یہ ٹائملی ان کو ڈیوائی سے بند کے جائے تو وہ بالکل نارمل زنگی گزارتے ہیں نارمل نسانوں کو تر رہتے ہیں اور اگر آپ ان کو نگلیٹ کر دیں تو وہ ڈیسیبرل ہو جاتے ہیں تو عرصہ بعد ان کی ڈیٹھ ہو جاتے ہیں میری گزارشی اس میں گئی عوام سے بھی ہمارے ڈاکٹرز اطلاعات سے بھی جو ہی سمجھیں تو ریسپیکٹیو پیڈیارٹر کارڈالجز کے پاس یا پیڈیارٹر کارڈالجز سیزن کے پاس اس کے بیرے جائیں بہت شکریہ